اسلام علیکم غلاس آج کا ہمارا ٹوپیک ہے ڈسپلیسمنٹ ریاکشنز میکنگ یوز آف دی ریاکٹیویٹی سیریز تو بیٹا کیا ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے میں سیمپل آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ڈسپلیسمنٹ کا بیٹا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری کے ساتھ ایکسینج ہو جانا ٹھیک ہے مطلب کہ اگر آپ کے پاس یہاں پر فرض کر لیں کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے یہ فرض کر لیں آپ کے پاس بوکس پڑا ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر بوکس کے اندر نہ کچھ نہ کچھ فرض کر لیں یہاں پہ نہ یہ بوکس کے اندر نہ کچھ ڈوٹس موجود ہیں ٹھیک ہے اب ہوگا یہ فرض کر لیں یہ باہر سے کوئی چیز ہے وہ ہم نے کیا کیا ہے اس کے اندر انٹر کی ہے تو یہ والا جو چھوٹے چھوٹے اس کے اندر یہ ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ریموو ہو جائیں گے خود اور جو یہ چیز ہم نے باہر سے اس کے اندر انٹر کر رہے ہیں وہ اس کے اندر آ جائے گی میں دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس بوکس ہے اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے دوٹس ہیں کچھ چیز موجود ہیں اب ہم نے باہر سے کوئی چیز جب اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ جو پہلے سے موجود یہ والے چھوٹے چھوٹے دوٹس ہیں یہ یہاں سے آٹ ہو جائیں گے اور یہ جو چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں ہم مارے پاس ہے کوپر سلفیڈ کا سلوشن کپر پاس ایک کیمیکل کم باؤنڈ ہے جس کا فارملہ ہوتا ہے سی ایو ایس سو فور ٹھیک ہے تو یہ کیمیکل کم باؤنڈ میں ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس سلفیڈ موجود ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب یہ جو کوپر سلفیڈ کا سلوشن ہے اس کے اندر ہم آئرن کو ایڈ کرنا جا رہے ہیں آئرن مطلب لوہے کو تو جب ہم اس کے اندر آئرن کو ایڈ کریں گے کوپر سلفیڈ کے اندر تو یہ جو کوپر کے ساتھ سلفیڈ لگا ہوگا یہ کوپر سے علیدہ ہو جائے گا اور یہ کس کے ساتھ مل جائے گا آکے آئرن کے ساتھ مل جائے گا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو سلفیڈ اب آپ کو نظر آ رہا کس کے ساتھ ملا ہوا ہے آئرن کے ساتھ لیکن یہ پہلے کس کے ساتھ ملا ہوا تھا کوپر کے ساتھ تو اس کا مطلب بھی اس نے ڈسپلیسمنٹ کر لیا خود کو یعنی کہ پہلے کوپر کے ساتھ ملا تھا کوپر کی بجائے آپ کس کے ساتھ آگیا ہے آئرن کے ساتھ تو اس طرح کی ریاکشن کو ہم کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ ریاکشن ٹھیک ہے ڈسپلیسمنٹ ریاکشن only takes place when the matter that is put into the solution is higher activity پیٹا یہ جنہیں میں رکھنا ہے یہ والا جو کوپر سلفیٹ ہے نا یہ یہ تب place ہوگا یعنی کہ اس کے ساتھ کسی اور element کے ساتھ جب کوئی بھی element اس کے ساتھ attach ہو رہا ہے اس کے جو reactivity ہے وہ کیا ہو زیادہ ہو اب یہاں پہ دیکھیں جو iron ہے ہمارے پاس اس کی جو reactivity ہے وہ کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ کوپر solution کے اندر جب add ہوگا تو وہاں سے sulfیٹ کے ساتھ مل جائے گا اور کوپر کو کیا کر دے گا separate کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے جہے میں رکھنا ہے تو یہ والا آپ نے پورا page یہ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جس میں کوئی بھی چیز آپ لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے reaction خاص طور پر یہ والا کہتا ہے ٹھیک ہے کراس